قرآنِ مجید پڑھنے کے آداب کے حوالے سے مدرگوں نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں آدابِ تلاوتِ قرآن میں تو یہ بیان فرمایا کہ جب پڑے تو جس طرح کی آیت ہے تو اپنی کیفیت بیسی کر کے تو اسے پڑے اور پھر اس کے متعلقہ دعا مانگے جو آیتِ رحمت ہو وہاں پر اپنے اوپر ایک مشاشت کی کیفیت ہو خوشی کی کیفیت ہو اور اس کے ساتھ پھر دعا بھی اسی طرح کی مانگی جائے اور اگر آیتِ عذاب ہے تو اپنے اوپر ڈر اور خوف کی کیفیت ہو اور اس کے مطابق دعا مانگی جائے جنت کا سوال ہے تو اس کے اعتبار سے خوشی قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے وہ یہ ہے کہ قرآنِ مجید پڑھتے جائے اور ساتھ ساتھ دعا مانتے جائے جیسے مثال کے دور پر یہ آیاتِ مبارکہ جب پڑھیں گے تو اب یہ جنت کی نعمتیں پھل اور جنت کے درخت اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ ہے تو اب جو نعمتوں کے دل دادا ہیں اور جن کا نعمتوں کی طرف ایک رجحان اور طلب ہوتی ہے تو وہ اپنے تصور کے اندر اگر اسی شے کو رکھ کر تو اب ایک تو جیسے ویسے جیسے ابھی ہمارے سامنے یہ مٹھائی آئی ہے تو اب جس کو یہ زیادہ پسند ہوگی تو اس کو جیسے ہی خوشی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ جن نعمتوں کا تذکرہ ہوا اسی کے اعتبار سے انسان کی کیفیت اور پھر دعا بھی اسی کے لئے کرے کہ اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرماؤ اور بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرماؤ دعا آیتِ عذاب پر اس طرح کی کیفیت اور دعا اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت یا اس کی محبت کا میان ہے تو اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کی دعا تو یہ ایک عدب قرآنِ مجید کی تلاوت کے حوالے سے